بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ٹھیک کرنا ہے یہ جملہ جو ہے یہ انہوں نے کہا تو اس کے بعد نواز شریف صاحب اور مریم صاحبہ دونوں نے آج تقریر کی اور دونوں نے اس بات کو دہرائیا جو مریم صاحبہ نے کہا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ الفاظ جنرل باجوا کے مو سے نکلے لیکن سرخرو نواز شریف ہو گئے کیونکہ یہ وہی الفاظ ہیں جو میاں نواز شریف نے بند کمرے میں ان سے کہے تھے اور کہا تھا کہ اپنا گھر ٹھیک کریں ورنہ دنیا ہم پر تنز کرے گی ہمیں ہمارا تمسخر اڑائے گی اور ان کا کہنا یہ ہے مریم نواز کا اور نواز شریف کا کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ بات کہنے کے بعد ان کے خلاف پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا کبھی پنامہ آ گیا کبھی کامہ آ گیا اور پھر جیل جانا پڑا اور پھر سارا سلسلوں نظم مطلب ہے کہ گل ایتھوی شروع ہوئی سی بہرحال وہ بات جو انہوں نے کہی اس کے بعد نواز شریف صاحب نے جو کہا انہوں نے کہا کہ میں یہ بات بلکل کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو مجھے غدار کہا گیا اور جن لوگوں نے غدار کہا آج وہی بات وہ خود کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں تو مطلب وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یا انہوں نے کہا کہ جو میرا ویئن تھا فائنلی پاکستان کے دانوں کو اسی ویئن کے مطابق چلنا پڑ رہا ہے تو جو تو میں کیا سی تو اچھا بعد نواز شریف کی سوالے سے ٹھیک ہے مجھے یاد ہے کہ جب ڈان لیکس کا معاملہ ہوا تو اس میں یہ بات ایکچولی آئی تھی کہ میاں صاحب نے کہا کہ ہم اپنا گھر ٹھیک کرنا ہوگا اور پھر وہ بات آگئی یعنی وہ ایک ڈان اخبار میں چھپکی اور اس کے بعد پھر ڈان لیکس بن گئی اور پھر یہ انکواریاں ہوئی ہیں اور اس میں پھر ایک مشاہد اللہ خان صاحب سینیٹر تھے اللہ تعالیٰ نے گری کے رحمت کرے انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹریو دیا دیا اس میں ان کی وزارت بھی گئی پرویز رشید صاحب کو بھی وزارت سے ہٹانا پڑا لیکن اس کے باوجود جو سلسلہ تھا وہ ابھی تک ایسے کا ایسے ہی ہے کہ پاکستان کو ڈو مور کی جو ہے نا ایک مسلسل دنیا بھر سے باتیں سننی پڑے ہیں یہ گل ہے کہ جو بار بار جو بھی اس پوزیشن پہ آتا ہے یا جو بھی اس بات کا احساس کرتا کہ پاکستان آگے نہیں بھڑا وہ کیا بات ہے جو کہ کہتے ہیں سب کہ ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا کسینا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا اچھا وہ اب شروع کہاں سے ہوا تھا گھر کی خرابی کا معاملہ اگر غور کریں تو یہ جنرل زیاہ الحق تھے جنہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا اور یہاں پر مجاہدین کے نام کے اوپر جو کیمپ بنائے تھے پیرا ملٹری فورسز قائم کی تھی اور ڈالر لائکی ایسی کے جانگل ایڈی سی سدھی گیل امریکہ کی افغانستان میں جو ہوئی تھی اس کے بعد وہ جو لوگ وہاں سے بچ گئے امریکہ تو واپس چلا گیا لیکن جو بچ گئے وہ پھر یہاں پر شروع ہو گئے اور انہوں نے ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا اور پھر وہ اس کو ہم نے سنبھالا نہیں وہ جو چیزیں بکری ہوئی تھی ان کو سمیٹا نہیں گیا ہیلری کلنٹن نے بھی یہ بات کہی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے فرسٹ افغانوار کے بعد پاکستان کے طرف توجہ نہیں کی اور سیکنڈ افغانوار جب ہوئی تو پھر ہمیں یوٹر لے کے جنہیں ہم مجاہدین کہتے تھے انہیں دہشتگرد کہنا پڑا اصل بات یہی ہے جس کی ویسے دنیا ہمارے اوپر مسلسل تنقید کرتی لیکن اس میں صرف پاکستان ذمہ دار نہیں ہے پاکستان کے ادارے ذمہ دار نہیں ہیں دنیا بھی ذمہ دار ہے کہ دنیا نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ کی لڑائی لڑے اور دو بار اسی لڑائی لڑی اسی دو باری لڑائی لڑی ہم کہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے جنرل مشرم نے لکھا کہ مفتنی لڑی پیسے لے کے لڑی تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ مل ملا کے گالے اتھے یا اندھی کے سانوپڑا کار صاف کرنا پہ گا اب جنرل باجوہ صاحب یہ بات کہتے ہیں تو پھر لوگوں کو ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف کے ساری باتیں یاد آتی ہیں اور آج نواز شریف نے خود یہ بات کہہ دی لیکن جو مریم نواز نے اس سے بڑی بات کی اور وہ بات یہ تھی کہ جناب پنجاب جاگ گیا اور پنجاب چھوٹے صبح جو ہیں سندھ بلوچستان کے پی کے وہ کہتے تھے کہ پنجاب نہیں جاگتا تو اب پنجاب جاگ گیا اور پنجاب کسی کو اپنے خاک پر ڈاکہ نہیں مارنے دے گا اور کسی دوسرے کے ہاتھ پر بھی ڈاکہ نہیں مارنے دے گا اچھا پنجاب جاگ گیا پنجاب جاگ گیا بھائی پنجاب ستا گد ہوئے ہیں مطلب یہ ہے کہ پنجاب پولیٹیکلی پہلے ہی جاگا ہوا ہے اب مریم نواز صاحبہ جس طرح سے بات کر رہی ہیں تو اس سے لگتا ہے ایسے ہے جیسے کوئی ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ یا یوں کہہ لیں کہ ایک بقاعدہ ایک جنگ و جدل ہونے جا رہی ہے انداز ان کا ایسی طرح کا تھا لیکن چونکہ وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں تو پولیٹیکلی بات کرتے وہ کہہ رہے تھے کہ پنجاب جاگ گیا حبیب جالب نے بھی کہا تھا نا کہ جاگ میرے پنجاب کے پاکستان چلا تو وہ اسی ریفرنس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب جاگ گیا لیکن پنجاب جاگ گیا ہے تو اب کیا کرے گا پنجاب پنجاب جاگ گیا ہے چھوٹے صبح کو یہ میسیج دے رہی ہے کہ ہم آپ کے حق پر بھی کس کو ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے اور یہاں پر تو کسی کو مارنے ہی نہیں دیں گے اچھا آپ سرائیکی علاقے میں چلے جائیں وہاں پر سینٹرل پنجاب کو بہت زیادہ برا بلا کہا جاتا ہے ہمارے کئی دوست ہیں جو لاہور کی سڑکیں دیکھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑی تکلیف ہوتی گیا ساڑے پاس سڑکاں نہیں بڑییا اسی طرح اگر آپ سندھ چلے جائیں تو وہاں پر لوگوں کو بہت سارے سینٹرل پنجاب سے بہت سارے شکوے شکایتیں ہیں کے پی کے میں ہیں بلوچستان میں ہیں یہ سارے شکوے شکایتیں اپنی جگہ پر موجود ہیں لیکن بھائی جی لاہور کی عبادی سوا کروڑ ہے یہاں کے جو وسائل ہیں وہ اور ہیں یہاں کے مسائل بھی اور ہیں آپ کے علاقوں میں اب کیا کرے سینٹرل پنجاب مجھے تو یہ بات نہیں سمجھ جاتی کہ سانو خام خیلانہ تو اسی نشانے تے رکھیا ہوں دا ہے یہ جو اب مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے یہ بھی پنجاب سینٹرل پنجاب کی بیٹی ہے جس نے بات کی ہے اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو پنجاب کا وزیراعلا ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا وزیراعلا ہے وہ کوئی سینٹرل پنجاب کا وزیراعلا نہیں ہے وہ ساؤتھ پنجاب کا رہنے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہاں پر پیسے لگائیں لیکن لاہور کی سڑکوں پر سے گاند بھی تو اٹھائیں سو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ سینٹرل پنجاب کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ جناب یہ ستے رہن دینے یہ ہر جیتنے والے کے ساتھ مل جاتے ہیں تو اب مریم نواز کا کہنا یہ ہے کہ اسی جیترلہ دینال نہیں ملے بلکہ ہم بقاعدہ طور پر یہ لڑائی لڑیں گے اچھا اب وہ ظاہر ایک پولٹیکل لڑائی ہے کو سفیرے بندوقہ کٹ گے تو انہوں نے باہر نہیں آجانا ایک پولٹیکل لڑائی ہے ایولوشن کا پروسس ہے وہ چلتا ہے سلو ہے لیکن چلے گا لیکن ایک کام جو ہونے جا رہا ہے جو میں نے تین روز پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ مریم نواز صحبہ جو ہیں چھبیس کو جب جائیں گی تو میدان لگے گا اور میدان لگے گا اس بات کا بقاعدہ اعلان آج مولانا فضل الرحمن نے بھی کر دیا اور مریم نواز نے بھی کر دیا مولانا نے مریم نواز سے ملاقات کی اور اس میں جو بھی باتیں ہوئیں اس کے بعد مریم نواز ہمرا پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو چھبیس کو بلایا ہے نیب نے اور چھبیس کو سارے پی ڈی ایم کے کارہون کے ساتھ جائیں گے اب اس کا کیا مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کے کارہون کے ساتھ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پولیس وہاں پر کھڑی ہوگی اور پھر وہاں پر تصادم کی صورتحال پیدا ہوگی تصادم ہوگا تو پھر افراد تفریح بھی ہوگی اور اس کے انتیجے میں پورے ملک میں سیاسی محول مزید خراب ہو جائے گا تو یہ ایک جو میں کہہ رہا ہوں نا میدان لگے گا تو وہ میدان لگنے جا رہا ہے اور وہ اس لیے میدان لگنے جا رہا ہے کیونکہ راجہ بشارت جو ہیں وزیر قانون پنجاب انہوں نے فوری طور پر اعلان کر دیا کہ جناب پولیس سختی کے ساتھ نمٹے گی کیونکہ نیب ایک آئینی ادارہ ہے تو ہم آئینی ادارے پر حملے برداشت نہیں کریں گے لیکن راجہ صاحب نے فوری طور تکیا کہ جناب احس تو پہلے کوئی اور کبھے میں گل کہا کہ سر خروق ہو جائیں لیکن بہارال کیونکہ وہ وزیر قانون ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امن و مان کی صورتحال کو ٹھیک رکھے تو انہوں نے فوری طور پر اپنی ذمہ داری ادا کرنے کی کوشش کی ہے چھبیس کو اگر پولیس نے مریم نواز کے کارکنوں کو اور مریم کو روکا تو ظاہر ہے جو میں کہہ رہا ہوں میدان لگے گا تو وہ پھر لگے گا اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوگا وہ آپ یہ دیکھ سکتے سوچ سکتے ہیں کہ جب اگست دو ہزار بیس میں مریم گئی تھی تو پھر جو کچھ ہوا تھا وہ شاید ٹریلر تھا اس بار جو کارکنوں کے جذبات ہیں جو اس بار مریم نواز جس انداز میں اسٹیبلشپینٹ پر بھڑ بھڑ کر ہمرے کر رہی ہیں نواز شریف جس انداز میں بات کر رہے ہیں اور جس طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے جا رہے ہیں اس بار ان کے جو کارکن ہیں ان کے جوش و جذبے جو ہیں وہ ووی ودین ہیں اور پھر ان کو روکنے کے لیے حکومت کو ظاہر ہے حکومت کے پاس بہت سارے وسائل ہوتے ہیں ریاستی ادارے جو ہیں وہ بہت طاقتور ادارے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اس طرح سے لڑا نہیں جا سکتا یا ان کو شکست نہیں دی جا سکتی لیکن بہرحال وہ کوشش تو کریں گے اپنے جو کارکن ہیں کہ کسی طرح سے وہ ٹکرا ٹکرا مار لن لیکن بہرحال ریاست ریاست ہوتی ہے اس کے بعد بہت سارے وسائل ہوتے ہیں اور بہت طاقت ہوتی ہے لیکن چھبیس طریق کو جو میں چار روز سے بار بار یہ پر ایڈکٹ کر رہا تھا کہ مریم نواز کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو وہ آگے چھبی طریق ہا رہی ہے چھبی طریق ہائے گی اللہ کہنے کے خیر خرید کے ساتھ وہ طریق گزر جائے اور مریم نواز جو ہیں وہ اپنے کارکنوں کے حمرہ جب جائیں تو بیسے یا کرچلی بھی جائیں کارکنوں کے حمرہ تو کیا فرق پڑے گا ملہب پولیس کھڑی ہو کھڑی رہے وہاں پر وہ کارکن جائیں باہر کھڑے ہو جائیں گے مریم نواز کی گاڑی اندر چلی جائے گی وہاں پر جو انہوں نے تفتیش کرنی تفتیش تو بعد مریم اگر واپس آگئی تو بڑی اشی بات ہے اگر ان کو واپس نہ آنے دیا پھر کم خراب ہو جائے گا لیکن یہ لڑائی تب شروع ہو جائے گی جب ان کو وہ آگے نہیں آنے دیں گے کنال ویو پہ اگر وہ روک لیں گے کافلوں کو اور لوگوں کو تو پھر اس کے بعد اقتصاد دم کیا سلسلہ شروع ہوگا جو ظاہر ہے کہ دنیا بھر میں پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں مزید ساٹھا تاوہی لگے گا دنیا اس کیتے کی ہو رہے ہیں شدی جی گالے اور کیا ہوگا میں تو بینگ پاکستانی سوچ کے یہ بات کہہ رہا ہوں اکل ہے یا اتنی سنس ہے کہ وہ ان چیزوں کو پروپر ٹیکل کر سکے میں واپس ہوں گا وہ جو نواز شریف صاحب نے بات کی تھی کہ جناب مجھے غدار کہا گیا تھا تو غدار کہنے والے آج خود وہی بات کہہ رہے ہیں تو اگر میں کہوں تو غدار اور آپ کہیں تمہیں بے وطن یہ تو پھر واضح اتضاد جا ہے مطلب ان کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ اتضاد ہے لیکن حالات جو ہیں وہ پاکستان کے انٹرنیشنلی اگر دیکھا جے تو بڑے سنجیدہ ہوتے جا رہے ہیں امریکہ جا رہا ہے افغانستان سے مئی تک شاید وہ چلا جائے گا مئی جون تک تو اس کے بعد پاکستان کو جو طالبان کے ساتھ یا جو دہشتگرد ہیں یا جو بھی سلسلے ہیں اس کے لیے پاکستان کو جو کوئی امداد اگر فرض کرے تھوڑی بہت ملتی تھی وہ بھی باندھ ہو جائے گی لہذا پاکستان کو خود ہی ان چیزوں کو نمڑنا ہوگا اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ تیاری کی ضرورت ہے کہ ذہن بڑا اندھی لوڑ ہے جنرل باجوہ صاحب نے اسی سینس میں یہ بات کی ہے کہ ہمیں ہم سائیوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھ رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے وہ بلوچستان کے اندر دراندازی کرتا ہے اور وہاں پر اس نے اپنے جو ہے نا یعنی رعانیں وہاں پر پنجے گھاڑے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ چیزوں کو گڑھ بڑھ کرتے ہیں اسی لیے جنرل باجوہ نے ایک طرح کا یہ ایک میسج دیا ہے کہ ہم حالات بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے طریقے سے بات ہو اور اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس حوالے سے کیا ریسپونڈ کرتا ہے ویسے ہی کہا جا رہا ہے کہ وزراء حرجہ جو ہیں دونوں مالک کے ان کی ملاقات انقریب ہوگی لیکن بہرحال انڈیا کے اوپر آپ مکمل ٹرسٹ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت کیونکہ اس میں کوئی شبے کی بات نہیں کہ انڈیا پاکستان کا دشمن نمبر ون ہے لیکن جو گھر کی صفائی والی بات ہے گھر کو ٹھیک کرنے والی بات اس پر توجہ بھی دینے کی ضرورت ہے اور یہ ٹھیک کرنے کی بھی ضرورت ہے اور یہ ٹھیک کرنے کے لیے جتنے لیندھی پروسس سے گزرنا ہوگا یا اوورنائٹ نہیں ہو سکتا یہ کوئی بٹن نہیں ہے کہ آپ لائٹ سویچ آن آف کر لیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو کچھ کرنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ جنرل باجوا صاحب اور ان کے جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں لوگ موجود ہیں وہ اس کی طرف ضرورت وجہ دے رہے ہوں گے لیکن پاکستان میں جو سیاسی انرکی ہے جو سیاسی پولوریزیشن ہے اور سیاست جس طرح سے گرم ہو رہی ہے اس میں یہ لگتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ بکھرتی چلی جا رہی ہیں ویسے خان صاحب جو ہیں وہ کرونا کا اشکار ہو گئے لوگ کہتے ہیں کہ جناب پتہ نہیں خان صاحب تو کرونا ہویا بھی کہ نہیں ہویا کیونکہ ان کو بلایا تھا الیکشن کمیشن پاکستان نے فارن فرنڈنگ کیس میں تو اب لوگ شک کرتے ہیں جی وہ غریب قسم کی چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں اس لیے خان صاحب جو ہیں ان کا تو مجھے یقین ہے کہ وہ سپائیگوں دے کوئی ایسا اکل ویان کوئی اکل نہیں ہے اس طرح کی کہ وہ کوئی چیزوں کو بہتر سے کیسے ٹیکل کرے گا ہاں البتہ جو ہمارے ادارے ہیں ان میں سینئر اور سیزن قسم کے لوگ موجود ہیں اور مجھے یقین ہے کہ وہ صورتحال کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہ کوئی براستہ ضرور نکال لیں گے اب میں آتا ہوں اپنے ایک سوال کی طرف ہمارے ایک ویور ہیں کینیڈا سے ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جناب اگر عمران خان کو کرونا کا پہلے سمٹمز تھے اور ان کا بلڈ ٹیسٹ ہوا تو اس میں وہ سمٹمز سامنے آئے تو اس کے بعد اگر ان کو کرونا ویکسین لگائی گئی ہے تو سکسٹی پلس بندے کو اس طرح کی ویکسین لگانے والا ڈاکٹر اگر کینیڈا میں ہوتا تو اس کی ڈگری جو اینا ریوک ہو جاتی اور اس کے خلاف مقدمہ بھی درج ہوتا تو اصل میں ڈاکٹر صاحب میں آپ سے یہ ارس کروں کہ پاکستان میں سارا کو جو اینا اندازہ نہیں چلی جا رہے ہوندہ پکے پکے پسے پہنے وہ سارے ثبوت موجود ہیں کہ انہوں نے فارنگ فنڈنگ کروائی ہے اور پھر ایسے ممالک سے بھی جہاں سے نہیں کروائی جا سکتی قانونی طور پر تو اس کو آوائیڈ کرنے کے لیے انہوں نے کو پندرہ دن کا ٹائم تو اس چکر میں ہو کی ہے یہ ایک کانسپریسی تھیوری ہے پتہ نہیں خان صاحب کو کرونا ہوا ہے کے نہیں ولیکن اگر ہوا ہے تو اللہ پاک انہیں صحت دے تو ڈاکٹر صاحب یہاں پر چیپو قریب قسم کی کیسے چلتی ہیں یہاں پر جو ڈاکٹر ہیں وہ فیصل صاحب ہیں اور بڑے سیزنڈ قسم کے ڈاکٹر ہیں خان صاحب ان کو پر بڑا اعتماد کرتے ہیں تو اگر انہوں نے یہ ویکسین ان کو لگا دیئے تھے پھر ان ڈاکٹری پا جیسی کی کہہ سکتے ہیں حال نہیں بہتر جانے حال نہیں جانے کون بشار ہے لیکن پاکستان ہے یہاں پر کبھی بھی کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر تو ہی سمجھ دار ہو اب تک کے لئے تنہیں ملتے ہیں گلے بھی لاگ